بسم اللہ الرحمن الرحیم دہشت کردی کی جب شروع ہوئی تو میری عمر اٹھارہ سال تھی ہم بے گر ہوئے میں نے اپنے بزرگوں کو گل دے دے گا میری پولوں کی عبیاری کرنے والی ماں شہروں میں باتیں کرنے والی ماں ایک زندہ لاش بن گئی وہ بھائی جو نیشنر کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہم نے اپنے باغیرت بڑھوں کو آئی ڈی پی کیمس میں خوار ہوتے دے گا پرددار بہنوں کو راشن کی قطاروں میں دے گا پردیس میں ہمارے باپ سسک سسک کر روتے تھے کہ جن گروہ کو عمر لگا کر بنایا تھا وہ مٹی کا ڈیر ہو گئے لیکن ہماری زبان پر شکوہ نہیں آیا ہم نے ایک لمحے کیلئے بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا اپنے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے گولی سہی لیکن گالی نہیں تھی کیونکہ اپنا سمجھاتا اپنا سمجھتے ہیں آج جو روزانہ غداری کے اور تشیدگردی کے فتوے لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں یہ کون ہے ہمارے مقابل کون تھا اور یہ کون لوگ ہے میرے پاکستانیوں ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں ڈان لیکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنی ہی ادارے اور اپنی ہی فوج پر دہشتگردی کا الزام لگایا انہوں نے پیڈیم کا آغاز کیا تو پہلی ہی پروگرام میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستانوں کی اداروں کے خلاف سہر اگلا گیا پروچستان میں کڑے ہو کے پاک افغان سرحت پہ لگی بار امن کی بار کو اکار پہنگنے کی بات ہوئی ازاد پروچستان کا نعرہ لگا سندو دیش کا نعرہ لگا جاک پنجاب جاک کا نعرہ لگا بختونستان بنانے کی بات ہوئی بختونستان کا نعرہ لگا انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی لندن میں بیٹھ کے لوویس سے ملاقاتیں کی اور کیا ان ملاقاتوں میں ایجنڈا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا نہیں تھا کیا انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے دہشید کر دی کہ الزام کے جواب میں مزید چار شیٹ نہیں کیا پاکستان کو کیا انہوں نے کٹمنڈو میں موڈی سے چپ کے ملاقات نہیں کی یہ تو برکادت کی کتاب آئی اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ کس طرح نواز شریف اپنے ملک اور اپنی فوڈ سے چپ کے موڈی سے ملاقاتیں کرتا تھا سجن جندال کو کیا بغیر ویزہ کی مری نہیں بلائے گیا تھا اور سوال پوچھنے پہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہے کیا موڈی کو اس وقت نہیں بلائے گیا جب چند گھنٹے پہلے اس نے افغانستان میں کڑے ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا اس کو نوازی کی شادے پہ نہیں بلائے گیا تھا کیا انڈیا جا کے خوریت رہنماوں سے ملاقات سے انکار اور کاروباری اشخاص اور اداکاروں سے ملاقات کی خواہش کا عزاب نہیں کیا گیا تھا کیا انہوں نے ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنے اداروں کی خلاف سازی شیعہ اور بیانیاں نہیں بنایا کیا وہ ایو ڈیس انفو لیب کی ریپورٹ ہم بھول گئے جس میں پاکستان کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بھی لینکس تھے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے اور دشمن کے بیانیاں کو پروموٹ کرنے کے لیے آج وہ حسین اقانی بھی بڑا پیارا محبی وطن پاکستانی بن گیا ہے جس سات فورم کا روزانہ ذکر ہوتا تھا جو پاکستان کے خلاف لابنگ میں مسلسل مسروف تھا جو پاکستان کو دہشت کر دی کہ ناسور جیسی الزامات سے نواز داتا آج یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہمیں بلوطنی کا درست دیتے ہیں خدداری کے فتوے لگاتے ہیں ٹی وی پی برگینیوس چلاتے ہیں ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہر محبی وطن پاکستانی کے میں آواز بن کے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے آپ ہمارے آئینے اور قانونے حق پوچین سکتے ہیں رستے بن کر سکتے ہیں اپنی ملک سے محبت آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لوگ ہے ہم اس کے مالک ہے اس میں قرائدار نہیں ہے ہمارے دلوں سے آپ کچھ بھی کر لے ملک کی محبت نہیں نکال سکتے اور یہ تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کا ہر پورکر ہر کارکون محبی وطن پاکستانی ہے اور یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا افسوسناک جس نے پوری پاکستان کو اور ہر محبی وطن کو تکلیف دی کیا یہ تحریک انصاف کا پہلے احتجاج تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پورا الزام لگا دیا گیا کیا پچھلے تیرہ مہینے میں ہم نے کتنے احتجاج کیے ہر احتجاج کا غاز پشاور میں اشنگری سے ہوا لاہور میں لیبرٹی سے ہوا سوات میں نشات چوک سے ہوا اسلامباد میں ایف نائن پارک سے ہوا لیکن کب بھی کسی نے دیکھا کہ ایک پتہ بھی ٹوٹا ایک گملہ بھی ٹوٹا تو پھر کیا ہوا میں جن سوال پوچھتا ہوں اور ایمپورٹڈ حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا یہ آج جو ان کا سارا بیانیاں ناکام تھا یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں بچے تھے آہینے پاکستان کو رون کر جو نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ نہیں کروا رہے تھے الیکشن سے بھاگ رہے تھے عدالتی حکامات نہیں مان رہے تھے تو سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے ساڑھے تین ہزار پی ٹی آئے کے کارکنان کیوں گریتار کیے گئے تھے آج تو آپ غداری کا اور دیشتگردی کا الزام لگا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو خدرانہ سنہولہ بیٹھ کے پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کی گریتاری کے بعد پورے پاکستان میں پانچ ہزار بندہ نکلا تھا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ دس ہزار جو آپ نے گریتار کیا ہے اور گیر پہ ان کو دیشتگردی کہا رہے ہیں تو دس ہزار کون ہیں جب پورے پاکستان سے پانچ ہزار کارکنان ہی احتجاج کیلئے نکلے تھے دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ تو آپ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے مریم کی تقریر ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے لندن میں مفرور اشتہاری نواشری جو بیٹا ہوئے اس کی تقریر ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کل عدم کرتے ہیں تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں عمران خان کو مائنس کرتے ہیں تو آج نو مہین کی بات کر کے آپ پوری پاکستان کے محبی وطن پاکستانیوں کے اوپر خدداری اور تحشت کرتی کا الزام لگا رہے ہو پہلا سوال ہے ہمارا کہ جب پشاور میں احتجاج شروع ہوا اور ہمیشہ اشنگری سے شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ایم پی ایس کے کپڑے اس لیے پاڑے کہ وہ آگے نہیں جا رہے تھے ان کو پرووگ کیا جا رہا تھا تو وہ کون تھے جنہوں نے ہمارے ایم پی ایس کے کپڑے پاڑے وہ کون تھے جس کی ویڈو تیمور جگڑا نے ٹویٹ کی کہ وہ لوگوں کو اکسار رہا تھا پرووگ کر رہا تھا وائلنس کیلئے ہمارے لوگ نہیں مانے وہ کون سرکاری ملازم تھا جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا ملاکن میں احتجاج اس سے تین روز پہلے بھی ہوا تھا میرے جالی فائیارت اور قتل کی دمکوں کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اسی جگہ پہ ہزاروں اس سے تین کن نہ زیادہ لوگ نکلے تھے اس وقت کیا کوئی پتہ ٹوٹا لیکن اس دن جب گولیا چلی اور ہم ہمارے کارکنان جب ان کو لے کے جا رہی تھے اسپتال تو اس میں سے ایک بندی کے لیے بار بار فون آ رہے تھے اور اس زخمی کو پھر اسپتال سے اٹھائے بھی گیا وہ ایک سرکاری ملازم تھا ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا تھا تو سوال یہ ہے کہ وہ سادہ کپڑوں میں مظاہرین میں کیا کر رہا تھا اسی طرح میوالی کے کارکنان کی کہانی اور قیادت کی کہانی سنیے کہ وہ کون لوگ تھے وہ کون سے چہرے تھے جو لوگوں کو اکسارے تھے اسی طرح احتزاز احسن صاحب کی لاہورک اور کمانڈر ہاؤس کے حوالی سکھی گئے پریس کانفنس اٹھا کے دیکھ لیجئے ان سوالوں کی بھی دوابات دیجئے آج پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم ہو تاکہ وہ سادش بھی نقاب ہو کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے پولٹیکل پارٹی اور اپنی فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں قوم اور فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں پھر اس بیانیے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر اسی کالوبادہ اور کی کسی کی گھر میں بھی گھس سکے کسی کو بھی اٹھا سکے کسی کو بھی مار سکے کسی کا بھی گھر تھوڑ سکے کسی کی خواتین کو آرازہ کر سکے یہ سادش آج نہیں تو قلبی نے قاب ہوگی اور یہ قوم کے سامنے آئے گی اسی طرح عمران خان جو پاکستان برمے پاکستان کی عزت کا سبب بنا جنہوں نے پاکستان کا علم تامہ وہ دنیا جیت کے لے آیا جو دردی کے سینے پہ دنگی کی طرح چمکتا عمران خان ہے آج اس کو بغدار اور دشتگر کہا جا رہا ہے یہی عمران خان تھا جب پاکستان کو دشتگر کسی ٹھوڑا جا رہا تھا آپ سب کی چکے سر ہوتے تھے آپ کو ڈوم اور کا حکم ملتا تھا عمران خان نے ابسلوٹلی ناٹ کہا آپ کے دور میں چار سو ٹرون حملے ہوئی عمران خان کے دور میں ایک ٹرون حملہ نہیں ہوا عمران خان نے پاکستان کو ٹررئرزم سے ٹرورزم کی پہچان دلا دی جب اسلام کو دشتگردی سے ٹوڑا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی خاموش تھے قیادت بھی ساری خاموش تھی سیاسی مولوی خاموشتے لیکن عمران خان نے دنیا میں اسلام و فوبیہ کے خلاف پرعداد منظور کرائے اور پندرہ مارچ عالمی دن آج اب منہ آیا جاتا ہے اسلام و فوبیہ کے خلاف عمران خان فلسطین اور کشمیر کے سفیر بنے عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں لے کے گئے جب انڈیا نے پاکستان کو ملیانگ سے دیکھا تو انڈیا کے غرور کو ابنندن کی صورت آسمان سے گرتے دنیا نے عمران خان کے دور میں دیکھا عمران خان نے پاکستانیوں کو متحد کیا جب آپ تقسیم کی بات کرتے تھے جب آپ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اپنی سیاست کیلئے مفادات کیلئے عمران خان نے ان کو پاکستانی قوم بنایا امن کا درست دیا خب الوطنی کا درست دیا پاکستان کی بات کی آج ان پہ آپ غدداری اور دہشت کرتی کا الزام لگاتے ہو شرمانی چاہیے تم لوگوں کو اور میں اتنا کہوں کہ نصب دہشت کرتی کی جنگ میں قربانیاں تھی لیکن ابھی پھر سے ایک دفعہ میرے پاکستان میں ہمارے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آیا اور اپنا امنی حقیمی بنایا اپنی جان پر گیل کر اپنے پاکستان کے امن کو عزیز رکھا اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی سازشیں اور آپ کے بیان یہ تمام ناکام ہوں گے میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم ڈرو مت دبو مت تم حق پر ہو ڈٹ کڑ کڑے رہو یہ بیان یہ بناتے ہیں چالے چلتے ہیں یہ خدای کے دعویدار ضرور ہے خدا نہیں ہے یہ ہماری زندگی موت کے مختار نہیں ہے یہ عزت اور زلد کے مختار نہیں ہے تاریخ تاراج کریے گی ان کے بیان یہ اگر ہماری زندگی نہ کر سکی آپ سب کا بہت بہت شکریہ